کینیڈیٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کے پروپوزار سکینڈرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی جو نواز شریف لادرہ ہے اس کو وزیراعظم بنانا ہے لیکن ہم نے الیکشن نئی کرانا ہے کلیکشن پراسس پی ٹی ای کو نکال کے ہم نے نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانا ہے تو آج جو خان صاحب کے پیپر ریجیکٹ کی ہیں کہتے ہیں جی مور نہیں لگی ہے ڈیلہ جیل کے سپریڈینٹ کی حالانکہ سپریڈینٹ کی مور لگی ہوئی ہے کنوکشن جو ہے ہمائیو دلاور کا فیصلہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کنوکشن کی گئی ہے اور وہ اپیل پینڈے گئے اسلامباد آئی کورٹ میں ہمائیو دلاور کے فیصلے کو کریٹی سائز کرتا ہے اصنات جو ہے جو توشہ خانہ کیس کا جارج اور جو کام جس طرح وہ چلا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں تلیر ہوں دلاور نہیں ہوں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جارجمنٹ کی اور کنوکشن کی کیا عصیت ہوگی پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان کو ٹارگٹ کیا جارہا اپ ڈیڑھ سو سے دو سو کے کیسے ان کے خلاف فری ویلس کیس ہیں ایک کیس بھی ثابت نہیں ہو سکتا قانون کی نظر میں نہ اس میں کوئی اتنی مہارل گراؤنڈ ہے نہ لیگل گراؤنڈ ہے کوئی اس میں تو آج جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان کے نائلی کا مسترات جو کاغذات کیا گیا ہے نائلی کی بیس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے ان کے جمہوریت کے ساتھ ظلم ہے یہ عین کے ساتھ ظلم ہے اور یہ عمران خان کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا یہ اس قوم کی مستقبل کے ساتھ ان کے جذبات کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے ہم اس کو مستراد کرتے ہیں انشاءاللہ کاپی ہم نے لے لیا ہے ہم اس کو ٹربیونل میں بھی چیلنج کریں گے اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے کینیڈیٹس کے انہوں نے آپ نے دیکھا کہ پروپوزر اور سکینڈرز کو جس طرح یہ عراسہ کیا جا رہا ہے ان کا تشدد کیا جا رہا ہے خواتین کو چاردر چار دیواری کا جو بمال کیا جا رہا ہے خواتین تاکہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے پرویزلائی کی جو بیگم ہے اور جو ابھی آپ نے دیکھا اسمان ڈار کی جو والدہ کے ساتھ کیا گیا اور اس کے علاوہ لوگوں کی گھروں میں توڑ پڑ جو کی گئی ہے لوگوں کو اگواہ کیا جا رہا ہے صرف ایک مقصد ہے کہ یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو باہر رکھا جائے گی لیکن پی ٹی آئی انشاءاللہ کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران جو ہے انشاءاللہ اپنے ووٹ کی طاقت سے تبدیلی لائے گی اور بس ایرے آزم عمران خان کو انشاءاللہ ہم بڑھائیں گی لیکن بنیادی طور پر تین جیزیں سمجھ آئیں ہیں آپ عمران خان صاحب کو ریاستی دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا ہے اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد واضح ہو چکا ہے جس طرح رات و رات تین بنیادوں پر کاغذات نامزدگی مسترد کی ہے ایک سکینڈر ہونا ایک ابھی آپ کو علی نے بتا دیا رائے صاحب نے کہ باقاعدہ دس قدر ہم سب لوگوں نے تصدیق کر لیے تھے اور تیسری بات کہ عمران خان صاحب توشہ خانہ میں ناہل ہے اب تینوں باتیں آپ سب لوگوں نے دیکھا باقاعدہ بحث کی گئی ایک جگہ کاغذات ملجور کیے گئے اور یہ طریقہ کار تیہ کیا گیا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جس طرح کا یہ فیصلہ آیا یہ فیصلہ ہمیں تو لگتا ہے اس نے خود تحریر ہی نہیں کیا یہ جہاں سے فیصلہ تحریر کر گیا ہے وہ لوگ سامنے آئے الیکشن کمیشن جواب دے اس بات کا کیا یہ ان ریٹرنک آفشنوں کی ٹرینک کی دی ہمارے جو اعتراضات تھے کہ ہمیں انتظامیہ سے آرہو نہیں چاہیے اب بات ثابت ہوگی آپ لوگوں کو پروپوزر سیکینڈر اور تمام ہمارے امید وران کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس کی ناصرک دنیا میں بیلڈ قوامی طور پر بھی جہاں ہمیں اعتراضات اٹھائیں گے اس پر باقاعدہ ہے ایک ایک چیز قوم کے سامنے لائیں گے اور اس والے معاملے کو جہاں اس کا اپلیٹ ٹرابنل کے سامنے اپیل دائر کی جائے گی علیدہ سے الیکشن کمیشن کے سامنے معاملات وہاں اٹھائے جائیں گے اور ہو سکتا ہے پارٹی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ معاملہ برائے راست سپریم کورٹ بھی لے جائے گیا ہے یہ نہ صرف بدریتی ہے ایک بہت ایک پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سیاست سے دیوار پہ لگانے کی کوشش ہے اور یہ ایک سزا سازش ہے اس سازش کو بینکاب ہونا چاہیے اور جو محرکات ہیں ان کے ان سب کو سامنے لانا چاہیے پاکستان تحریک ارصاف جمہوریت میں یقین رکھتی ہے اور وہ جمہوریت کو ساتھ لے کر چلے گی وہ کسی ایسے قدم میں نہیں آنا چاہتی کہ جس میں انگلیاں اٹھیں لیکن جس طرح کے سوالات اٹھ گئے ہیں آج میرا عدلیہ سے سوال ہے چیف جسس سپریم کورٹ آف پاکستان سے سوال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے انتظامیاں کیا کر رہی ہے کیمرے کی آنکھوں نے دکھا دیا پوری دنیا نے دیکھ لیا پاکستان کا مزاق اڑ رہا ہے کون کرے گا تدارک یہاں پر اور اس معاملے میں میں چاہوں گا میں گزارش کروں گا کہ عدلیہ جو ہے ہماری ہے سوپریم کورٹ کے چیف جسس صاحب اس کا از خود نوٹس لیں اور تمام جتنا ریکارڈ ہے الیکشنز کے حوالے سے کاغذات نامزد کی داخل ہونے سے اور اس والے خیق اس کے اندر کہ رات و رات جب فیصلہ کر دیا تھا سوپریم کورٹ نے کہ جب فریزی کا جو ہلکہ بندیوں کی لسٹیں ہیں اور ریٹارنگ آفیسر انتظامیاں سے مانے جائیں گے تو اس فیصلے بھی کیسے عمل درامت کر لیا سولہ دسمبر کا یہ فیصلہ ہے اور سولہ دسمبر سے کاغذات نامزد کی داخل ہونے سامنے ہم نے کہا بھی کہ سوپریم کورٹ کے فیصلے کی یہ توہین ہے آج کے جو فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب کا یہ سوپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین بھی ہے اب سوپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنا خود پیرا دینا ہے اور قوم کے سامنے حقائق لے کر آئیں پاکستان تحریک انصاف پر عمل جماعت ہے وہ کسی وائلنس پر یقین نہیں رکھتی اگر آج کوئی اور جماعت ہوتی جوہاں آپ توڑھوڑ دے رکھے رہتے پر عمل طریقے سے سارا کچھ وصول کی ہے اور پر عمل طریقے سے جا رہے ہیں اور پر عمل طریقے سے سوپریم کورٹ کے سامنے ہائی کورٹ کے سامنے اور الیکشن کمیشنر کے سامنے اپنے معاملات رکھ رہی ہیں اور آج قوم کے سامنے معاملات رکھتی ہے یہ زیادہ دیا اور ایک بات آپ کو واضح کر دوں میں جو ریٹرننگ آفیسر صاحب ہیں یہ باعث ہیں ہم نے ان کو اس دن بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کے ان کی اپنی انکوئری ہیں جو ریٹرننگ آفیسر صاحب ہیں ان کی اپنی انکوئریز چل رہی ہیں یہ سٹیٹ لائف ایک ہماری سوسائٹی یا انشونس کمپنی ہے اس کی اندر ان کے کافی زیادہ معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں آپ اعتماد نہیں ہے لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو بالائے تاگ رکھتے ہوئے ہمارا دیکھیں بدقسمتی دیکھیں کہ جو جس چیز کا جو مین الیکیشن لگایا گیا ہے وہ بندہ پی پی میں اسی علکے میں وال کر رہا ہے اور یہ کہہ انہوں نے صرف اس چیز کو ایک مزاق بنا کے ہمارے پیپر جو ہیں ہمارے جیئرمین کے وہ مصرد کی ہیں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف ایک پورا منجماعت ہے اور ہم قانون کو ماننے والے ہیں ہم نے کافی وڑے اچھے طریقے سے بصول کی ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے ہم اس ویسلے کو چیلنج کریں گے اور میں اپنی اعلی عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا اس ملک کے اوپر رحم کہیں کیونکہ آپ کو آپ نے اگر آج انصاف حق کا ساتھ نہ دیا تو آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی سر ایک چیز کلیر کر دیں ایک منٹ سر ایک منٹ سر ایک چیز کلیر کر دیں آہا بولیں دیکھیں ایک پہلی بات ہے یہ عمران خان کا حلقہ ہے ہمارا سیکنڈری ایشو ہے یہ یاد رکھ لیجئے گا یہ الیکشن عمران خان لڑیں گے اور عمران خان ہی لڑیں گے اس کے لئے ہمیں سپریم کورٹ کیوں نہ جانا پڑے آپ کو ایک بات یاد ہے جو بھائی نے بات بتائی ہے اوپر نے کہ ہم نے ہم نے ریٹرنک آفیسر کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا ہم نے اسے کہا تھا باعث ہے اب آپ نازہ لگائیں کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے دیکھیں اصولی طور پر اس کا جواب دیتا ہوں بیسیکلی جو ہم نے عروض کی پیٹیشن کی تھی اس میں جو چیف جیسر صاحب نے جس طرح اس کو چیف الیکشن کمیشنر ملا ہے رات و رات اور عدالت لگا کہ انہوں نے جو الیکشن کا حکم دیا ہم اس کو تو ویلکم کرتے ہیں ہم تو وید پارٹی ہیں جو الیکشن ڈیمانڈ کر رہی ہیں لیکن ایسا الیکشن نہیں ڈیمانڈ کر رہی جس طرح یہ ہو رہا ہے ہم فیر فری ٹرانسپیرٹ الیکشن چاہتے ہیں اگر الیکشن انہوں نے اس طرح کرانا ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ الیکشن کروائیں گے آٹھ فری ویڈی کو میں بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی ارکتے ہیں جو یہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ الیکشن نہ ہو وہ آج یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اگر ادریہ بھی کہے گی تو الیکشن ہم نہیں کروائیں گے اور یہ حالات جان بوجھ کر پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ ملک میں انڈارگی فیلے اور تاکہ ملک میں لال انڈر کی صورت پیدا ہو لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پورمانہ اور سیاسی اور جمہوری جد و جہد پر یقین رکھتی ہے انشاءاللہ ہم سیاسی لوگ ہیں جمہوری لوگ ہیں آئین پر جمہوریت کے ساتھ اور اس کے ساتھ امام کے ساتھ چلے گے اور انشاءاللہ اس کو دیکھیں ایک بات بتا دوں آپ کو یہ جو سوال آپ کا ہے نا الیکشن کمیشن کو تو اپنے تہین خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے ہمارے مطالبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا بیٹھ کے پارٹی فیصلہ کرے گی کہ الیکشن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ جسے الیکشن التوا کا شکار ہو یہ کان کھوڑ کے سننے سارے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے نہ ہم کوئی ایسی ڈیمانڈ کریں گے جسے الیکشن التوا کا شکار ہو یہ اب ذمہ داری جو ہے ہماری ادریہ کے کندوں کے اوپر ہے ہماری ادریہ کی ذمہ داریہ جو کہا گیا تھا کہ آٹھ فروری کو صاف شفاف اور غیر جانمدار الیکشن کرائیں گے صاف شفاف اور غیر جانمدار کا بانڈا پھوٹ چکا ہے ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں مل رہی لیول پلینگ دیکھیں الیکشن کمی یہ بڑی واضح بات ہے یہ اب سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر انتظامیاں کہ آرو لگائے گئے تھے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انتظامیاں کے آرو سے یہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہو سکتے یہ جو ہے نا تمام آرو وغیرہ جو کوئی بھی ہے یہ عدلیہ سے لیے جائیں اور وہ لیں گے تو صاف شفاف الیکشن ہوں گے کوئی بائیکارٹ نہیں جانا سوال ہی پیدا نہیں یہ سننے کان کھول کے سننے پاکستان تحریک انصاف بلکل بائیکارٹ پر یقین نہیں کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی بائیکارٹ نہیں کرے گی الیکشن کا الیکشن میں برپور حصہ لے گی اگر کسی سٹیج میں کرنا ہوگا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس پہ آپ دیکھیں جو ایک پارٹی ہے فضل الرمان کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لیا کل اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن انتواہ کیا جائے پاکستان طریقہ انصاف وید پارٹی ہے جس کے ساتھ بھی پبلک کھڑی ہے اور وہ الیکشن دیمانڈ کر رہی ہے اندر سے کوئی یہ سب ڈرے ہوئے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو جس وجہ سے انہوں نے یہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہمارے کینی ریس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہمارے جو پروپوزر سکینڈر سپورٹر ووٹر سب کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا مقصد دے کی ہے یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ